اب ہم بات کرنے شروع کرتے ہیں کیمیکل ہزارڈز کے بارے میں تو کیمیکل ہزارڈز الگ الگ فارمز میں ہمیں ملتے ہیں زیادہ ہمارے مائنڈ میں کیمیکل کو لے کے ایک ہی فارم آتی ہے وہ ہے لیکویڈ لیکن گیس کی فارم میں بھی کیمیکل موجود ہو سکتے ہیں جیسے کی کاربن ڈائوکسائیڈ گیس ایک پوائیسونس گیس ہے سلفر ڈائوکسائیڈ کاربن مونوکسائیڈ یہ الگ الگ گیسز ہیں جو ہمارے پلانٹس کے اندر ہمارے سیورٹس کے اندر فیکٹریز میں الگ الگ جگہوں سے نکلتی ہیں تو وہ بہت ہزارڈز ہیں جان لے وہاں ہو سکتی ہیں تو گیسز ایک فارم ہیں کیمیکل ہزارڈ کی ایسے ہی ویپر کی فارم میں ہو سکتے ہیں ویپر کہتے ہیں لیکویڈ کے ایک اتنے باریک کن کو جو ہوا میں ویلین ہو جاتا ہے جیسے آپ پانی کو اگر آج یہاں رکھ دیں ایک گلاس پانی کو فل بھر کے رکھ دیں اپنے روم میں اور کل آ کر دیکھیں تو آپ کو پانی کچھ کم ملے گا تو وہ پانی کہاں چلا گیا کسی نے پیا نہیں ہے پانی وہ تو وہ پانی ویپرائز ہو گیا اس پانی کا واش بھی کرن ہو گیا تو ویپر اس کو گیتے ہیں تو کیمیکلز ویپر کی فارم میں بھی ہو سکتے ہیں ایسے ہی مسٹس اینڈ ایروسولز کی فارم میں ہو سکتے ہیں آپ نے کبھی ڈیوڈرینٹ کیا ہو تو جو بہت باریک باریک چھوٹی چھوٹے سے کن آپ کو نظر آتے ہیں الیکویڈ کے ہوا میں اڑتے ہوئے جن کو آپ دیکھتے کہ وہ اڑے جا رہے ہیں وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہے کہیں پر بھی وہ بھی آپ کے کیمیکلز کی فارم میں آتے ہیں جب آپ سپری کرتے ہیں کسی کار کے اوپر پینٹ کا تو وہاں پر یہ ہزارڈ پیش آتا ہے جس کو ہم مسٹ یا ایروسول کا حد کہتے ہیں سموک ایک اور فارم ہوتا ہے سموک کہتے ہیں دھوئے کو دھوئا کیا ہے ہائیڈرو کاربن سے کوئلہ لگڑی وغیرہ جلانے سے جو دھوئا نکلتا ہے کالے رنگ کا وہ جو دھوئا ہیں اسے ہم اسموک کہتے ہیں اور یہ الگ لگ سبسٹینس میں سے بھی نکل سکتا ہے ضرور نہیں کہ لگڑی میں سے نکلے کوئلے میں سے نکلے کسی اور سبسٹینس میں سے بھی نکل سکتا ہے اگر وہ اس کے اندر ہائیڈرو کاربن سے ہیں ہائیڈرو کائبنز کیا ہوتے ہیں کڑ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے جو آپ کی فیپڑوں میں جا کے چپک جاتے ہیں اور ان فیپڑوں کو خراب کرنے کا کام کرتے ہیں تو سموک کی فارم میں بھی ہمیں کیمیکل مل سکتا ہے فیومز کی فارم میں مل سکتا ہے فیومز کیا ہوتے ہیں فیومز ہوتے ہیں جب ڈائریکٹ گیس کی فارم میں کنورٹ ہو جائے بینہ لکویڈ میں آئے اسے ہم فیوم کہتے ہیں آپ نے ویلڈنگ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا جب لوگ ویلڈنگ کرتے ہیں تو اس میں سے جو دھوہ نکلتا ہے وہ فیوم کہلاتا ہے اور یہ گیس سے ویپڑ سے زیادہ ہانی کارک ہوتا ہے ہماری لنگز کے لیے ڈسٹ بھی ہم کو ملتی ہے تو ڈسٹ بھی یاد رکھئے گا یہ بھی ایک ہزار ڈسٹ سسٹینس کی فارم ہے یعنی کہ یہ بھی ایک طرح کا کیمیکل ہے تو ڈسٹ کی فارم آپ کو ملتی ہے جیسے کہ فلور مل ڈسٹ جب آپ اپنے فرج کی صفائی کرتے ہیں یا کس کے ذریعے سے مشین کے ذریعے سے اس کو گھستے ہیں تو جیسے آپ ماربل کو آپ گھستے ہیں یا ٹائلز کو کاٹتے ہیں تو ڈسٹ نکلتی ہے وہ ڈسٹ ہامفل ہوتی ہے آپ کسی بیلڈنگ کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں یا ڈیمولش کر رہے ہیں کسی بیلڈنگ کو تو دھول اڑ رہی ہے وہ دھول جو ہے اس میں سیلیکہ ہے اس میں ایسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں جو آپ کے لنگز میں جا کے ان کو ڈیمیج کر سکتے ہیں تو ڈسٹ بھی اتنی نقصان دے ہوتی ہے لکوڈز کی فارم میں ہم جانتے ہی ہیں الگ الگ طرح کی کیمیکلز ہیں جیسے کی ایسیڈ الکیلائے اور آپ کی کاسٹکس الگ الگ کیمیکلز آتے ہیں جو لکوڈ فارم میں ہوتے ہیں جو سب سے کومنلی ہم جن کو جانتے ہیں سولیڈ کی فارم میں بھی آپ کو ہزارڈہ سسٹنس مل سکتا ہے جیسے کی لیڈ ہے لیڈ ان گارٹ ہم بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ کئی جگہ پر جو پائپ لائنس ہیں پانی کی وہ لیڈ کی بنی ہوئی ہیں یا ان کے جو جوائنٹس ہیں وہاں پر لیڈ لگا ہوا ہے تو پانی کانسٹیٹلی اس کے اوپر سے بہرا ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا سا لیڈ اپنے ساتھ دے کے جاتا رہتا ہے ایک دو دن میں نہیں لیکن اگر ہم اس لیڈ سے دوشت پانی کو روزانہ پییں گے تو کچھ دنوں بعد یا مہینوں بعد یا سبتہ بعد جو ہے ہمیں لیڈ پوائزنی ہو جائے گی لیڈ پوائزنی کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں وہ ہم آگے سٹیڈی کریں گے ہزارڈہ سسٹینسلز کی کچھ سیمبلز ہوتے ہیں بہت کومن سیمبل آپ جانتے ہیں وہ ہے یہ ایریٹنٹ کا یہ سیمبل ہوتا ہے اگر کسی کیمیکل کے اوپر یہ کروس بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جان لیوہ تو نہیں ہے لیکن یہ اگر آپ کی آنکھ میں آپ کے میوکس میمبرینز میں آپ کی ناکھ میں آپ کی سکن پر چلے آئے گا تو وہاں پر آپ کو کھجلی جلن وغیرہ ہو سکتی ہے کچھ ہوتے ہیں کوروسیو کوروسیو کا مطلب کیا ہے جلا دینے والے اس میں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ایش ٹو ایس افور یعنی کہ سلفیورک ایسڈ کاؤسٹک ایمونیا ایسی بہت سارے ایسڈ اور الکل آئے جو آپ کے سکن کو جلا سکتے ہیں ان کو ہم کوروسیو کہتے ہیں ان کا سمبل آپ دیکھ سکتے ہیں سمبل بڑا آبویس ہے کہ ایک بوند ہاتھ پہ گری ہاتھ کا ایک پارٹ غائب ہو گیا ایک بوند کسی میڈل پہ گری میڈل کا ایک پارٹ غائب ہو گیا تو یہ سٹیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں ان سبسٹینسز کے اوپر جو کوروسیو ہیں کچھ سبسٹینسز ہوتے ہیں جو صرف ہامفل ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے ان کو سونگ لیا انہیل کر لیا یا سویلو کر لیا تو آپ کو ڈیمیج تو ہوگا نقصان تو پہنچائیں گے ایسے ٹرائیکلورو ایتھائیلین کہیں آپ کے ذکر ہے جس کو ہم ٹی سی بھی کہتے ہیں تو اگر آپ اس کو سونگ لیتے ہیں کھا لیتے ہیں تو پیڈ میں درد ہونا سانس میں تھوڑی دکت آنا کھانسی ہونا گلے میں درد ہونا یہ ہوتا ہے لیکن جان لیوہ نہیں ہے ہاں جہاں پر یہ اسکل اور بونز بنی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے زہریلہ پتار تھے اس کو کھانے سے مر سکتے ہیں سائنائیڈ ہو گیا آرسینک ہو گیا یہ سب ویری ٹاکسک میں آتے ہیں ایسے ہی ٹاکسک کا بھی سیم سیمبل ہے ٹاکسک بھی کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں جن کو تھوڑی اماؤنٹ میں کھانے سے بھی آپ مر سکتے ہیں کارسینو جنہی کہتے ہیں ان چیزوں کو جن سے کینسر ہو سکتا ہے اس کا سیمبل بھی سیم ہوتا ہے کینسر ہونے والی چیزیں جیسے کی بینزین ہو گیا اس سے اگر آپ آپ کی سکن پر بینزین کی کوئی ڈراب گر جاتی ہے اور آپ کی سکن اس کو افضوب کر لیتی ہے تو ایک بار تو نہیں لیکن کئی بار کے ایکسپوزر کے بعد کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ایسی چیزیں جو کینسر کاؤز کرتی ہیں انہیں ہم کارسینو جنہی کہتے ہیں اور باہر سیمبل یہی بنا ہوا ہوتا ہے اور اگر دیکھیں آگے میڈیجینک سیمبل سیم ہے میڈیجینک کا ملک کیا ہے کہ جس کی باڈی میں جس ورکر کی باڈی میں یہ کیمیکل جا رہا ہے اس کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا لیکن اس کے جو ہونے والی اولادیں ہیں جو اس کے بچے ہوں گے بیٹا یا بیٹی کوئی بھی ہوگا وہ اپنگ پیدا ہوں گے کسی کا دماغ کم ہوگا کسی کے دل میں کی گروت صحیح نہیں ہوگی الگ الگ ڈیفیکٹس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اور اگر میڈیجینک سیمسٹینس بہت ایکسٹریم لیول کا ہے جیسے کی گام اریز وغیرہ اس فارم میں ہیں تو وہ اس انسان کے اندر میٹیشن پیدا کر سکتا ہے یعنی کہ اس کی جینز کو اس کے ڈی این اے کو ڈسٹورٹ کر سکتا ہے اور اس کو خود اپنگ بنا سکتا ہے ٹیرڈوجینک کا بھی سیمبل سیم ہوتا ہے لیکن ٹیرڈوجینک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ نامردی پیدا ہو جانا یعنی کہ وہ باپ یا ماں نہیں بن سکتا وہ شخص the person cannot become father اور mother because اس کی باڈی کے اندر ٹیرڈوجینک سسٹینس چلا گئے ہیں تو یہ پروجینی کے اندر جو ہے وہ ڈیفیکٹ پیدا کر دیتے ہیں کہ آنے والی جو اولادے ہوتی ہیں یا تو پیدا ہی نہیں ہوتی اور اگر ہوتی بھی ہیں تو بہت ڈیفیکٹ کے ساتھ جو ہے پیدا ہوتی ہیں